اور اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین پڑھنے والے زاکر اہل بیت علی رضا اور ان کے بعد آخری مہمان زاکر زاکر اہل بیت غلام عباس قاسم صاحب تشریف لائیں گے بارے دیگر صلوات پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وعالمہ دعائے برائے خجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کلن ولی کال خجت ابن الحسن صلواتکا لہم وعلا بائی فی حوزہ ساوت وفی کل ساوت من ساوت لیل ونہور ولیم وحافظم وقائد وناصرم ودلیلم اللہمہ صلی اللہ محمد وعالمہ محمد وعالمہ محمد دعائے تُسا مومنین دھٹو رایا بانیاں نے مجلس تیسا فہماتم بچھائی مرتو پہلے مرتو بعد مولد نفیس مدہانہ دا پڑھے آمیں حقیر دنوکری مولا اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے آمین آکھنال دعا مستجاب ہون دیئے باواز بلند آمین آکھنال میرا اللہ گھر وسے ہو جائیں آباد ہون جتنہ ذکر مظلوم کربلا دا ہون دے لتنے مومن نیک آجات لے کیا مالک قبول فرماؤں مالک ہر نیک آجات پوریاں فرماؤں بے اولاد جتنے ان مالک اولاد نرینہ دا فرماؤں لتنے مکروز ان مولا کرد غیب جودہ فرماؤں مشکلہ آسان فرماؤں صلوات اپن ناظرین بادتے باواز بلند صلوات پورا اللہم سولے اللہ محمد و آل محمد مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات اللہم سولے اللہ محمد و آل محمد اپنے اپنے مرہومین دی بخشش واسطے صلوات سولے اللہ محمد و آل محمد اپنے اپنے بیمارندی شفایابی واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مجلس پاک چلوخانیت واسطے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد پاک بی بی دے دشمنہ تے لعنت بیشمار بی بی پاک دے قاتلہ تے لعنت بیشمار زبانہ موت تر فرماؤ صلوات اللہم محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تاویل حسان رب جلیل مزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کافت نون دے درمیانی عمر سید الوسیعین وارث آسمان الزمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود دی ذات مقدسات عام انسان نئی قرآن دکاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکردی قضا واسطے خوشنودی مصطفیہ و مرتضیہ و سیدہ واسطے صلوات باواز بلند پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سترہ تو مجلس پاک دا آغاز پہ کرنا جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو بسم اللہ بزرگو جتنے بچے بیٹھے نے بہت اچھی گالے کے ذکر حسینچ بیٹھے نے جہرے بزرگ بیٹھے نے چیٹی داڑیا لے مجلس حسینچ بیٹھے نے معصوم دا فرمانے جس وقت کوئی مومن ازادار ساڑھی مجلس چاہ کے بہندائے اللہ دے فرشتے او دا اکی قصہ عبادت چشمار کر دیں تو سیام نہیں تو سیام جگہ تے نہیں بیٹھے یقین کرو بڑا مقدر ازادار دا بہت بڑا مقدر ازادار دا کیونکہ جس جگہ تے بیٹھے ہو اتھے معصومین آ کے بہند دینا مجلس سیاز آج میرے کوئی تھرائز نہیں میں کسے بچے نوں کسے بزرگ نوں کسے ازادار نوں اوئے انج نہ کر انج نہ کر میں اتضاق کر رہا ہوں تو انہوں مولا پہ بہند دینا ساکر صاحب معصوم آپ کو دیکھ رہے ہیں مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں مولا آپ کی نیت سے بھی واقف ہیں تو جو ہے مالک وستہ رکھے معصوم فرمایا کہ جس وقت کوئی ازادار مومن ساڑھی مجلس چاہ کے بہند آئی اللہ دے فریشتے او دا اک کی قصہ عبادت چشمار کر دیں بزرگو جس وقت تو بندہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دا زبان تے ورد جاری کر دائے معصومین فرمین دن اللہ دے فریشتے او دی عبادت دا میار بلند کر دیں مالک وستہ رکھے آپ جی ہو اور جڑے بچے ہیں آنے آلے دور دیں آنے آلے وقت دیں ازادار نہیں مجلس سے بیٹھن گے تے ازادار دیں پتہ لگے گا نا ٹھیک ہے بیٹا ہیلو سر جو رہے مجلس ہے رہے کوئی گل نہیں مجلس حسین ذکر امام حسین او موجزاوے اتھے گنگے اور بہرے سندے وینے تھے بولدے وینے اگر پاک محمد مصطفیٰ دے حتہ دے پتھر بول سکتا ہے چچا جی تو ذکر حسین دا موجزا ہے اتھے گنگے بہرے سن سکتے ہیں مالک شفاء کلیتہ فرمائے بچے نویں اتھے بزرگانویں جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے اگر میں تھوڑی تکلیف دھوا تھے دو دو چاہ چاہ قدم تسیہ گئے آجو تمہا حول بانجے مجلس تھا تسی بزرگو تسیہ پائے جان اے پچھے لے میرے ویر بیٹھے نے اے نوجوان جتنے ویر بیٹھے نے آپ آو آگے آو بیٹا آپ لوگ بھی آگے آو مجلس کا محول بنے آجو بسم اللہ آپ جی اور تھوڑا سا آگیا ہو آپ دات دیرے ہو تھوڑا سا اور آگیا ہو آپ جی ہو آپ جی ہیں آپ بھی آگیا ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کے عزت بہت رزق میں اضافہ فرمائے انتو سی بولو بے شک نہ بولو ڈیوٹی ہو گئی جو شخص بھی کربل کو ذرا توجہ کی بلا میرے پاس جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے شبیر سے ہاری ہے کزا مان گیا ہے جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے بیٹا تو جو میرے پاسے کرنی ہے جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے شبیر سے ہاری ہے کزا مان گیا ہے نبیوں نے تو رسولوں نے مانا ہے خدا کو شبیر کو کربل میں خدا مان گیا ہے ہائے دری دو میں ہاتھ بلاند کر کے ہائے دری آئی لی آئی لی زندہ اسلامت رو آپ جی ہیں زندہ اسلامت رو مالک آپ کو سلامت رکھیں کربل کیا ہے کربلا کیا ہے کربلا دا میدان ایک پاسے نو لکھ ایک پاسے بہتر بڑی پیاری نظم مرہوم سیزادہ جدہ کلم دے لکھی ہوئی مالک کروٹ کروٹ جنتان مالک بسم اللہ سواب جائے ستم یہ سمجھا توجہ بابا بیٹا دیکھو ادھر میرے پاس ستم یہ سمجھا ستم ظلم ایک طرف نو لاکھ کربلا کے میدان میں بچو آپ سنو بڑوں کو معلوم ہے ایک طرف ایک پاسے نو لاکھ ایک پاسے بہتر ان کی ان آکھیں ایک پاسے معصوم ایک پاسے یزیدیت ایک پاسے شیطانیت ایک پاسے رحمانیت ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں آواز آرہیے ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ہے کی بریائی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ہے کی بریائی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں ہے کی بریائی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں ہے کی بریائی کا پہرا حسین بیٹھے ہیں زمانے بھر کے سجدے پہ دستہت کے لیے زمانے بھر کے سجدے پہ دستہت کے لیے کھڑا ہے سامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں کھڑا ہے سامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ مکسر کہے گا محشر میں جڑے علیہ نے سوچ دیں بابا مجھے یقین ہے کہ مکسر کہے گا محشر میں کہاں مروں میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں کہاں مروں میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں کربلا دا میدان نو محرم دیراد انبیاء اے اولیاء اے اوسیاء اے امام کی زیارت کے لیے امام کی ملاقات کے لیے منظر کیا بنا ماحول کیا بنا تو وہ جو نیاز حسین پہلے بندے اتلے کے آخری خالہ لیتا ہی امام اپنی مسند تشریف فرما منظر کیا بنے سلام کرنے کو حیمے کے در پہ سلام کرنے کو حیمے کے در پہ غازی سے پیغمبروں نے بھی پوچھا حسین بیٹھے ہیں ہائی دری پیغمبروں نے بھی پوچھا حسین بیٹھے ہیں بس وہ جلدی نال جاکر صاحب تشریف لائک انہ دیامت سلوات پر اللہ سوالے اللہ بسم اللہ کے بلا اجازت ہے بسم اللہ کربلا کا میدان جاکر صاحب ہکپا سے بہتر ہکپا سے نو لک ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں ہے کی بریائی کا پہرہ چچا جی ہے کی بریائی کا پہرہ حسین بیٹھے ہیں زمانے والوں کے سجدے پہ دستہت کے لیے کھڑا ہے سامنے کعبہ حسین بیٹھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ مکسر کہے گا محشر میں کہا مرو میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں کہا مرو میرے اللہ حسین بیٹھے ہیں سلام کرنے کو خیمے کے در پہ غازی سے انبیاء نے بھی پوچھا پیغمبروں نے بھی پوچھا حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں جتنے ازادار جتنے ماتمی بیٹھے ہو تو اڈیواز سے بڑی خوبصورت پیغام بڑا خوبصورت گل کہے Jordan کے خدا یہ محشر میں خدا یہ محشر میں ہر ماتمی سے بولے گا حدا یہ محشر میں ہر ماتمی سے بولے گا کیا سناؤ کھل کے تبرہ حسین بیٹھے ہیں سرکار امام حسن مجتبہ علیہ السلام دی شاندہ کسیدہ براہ نے فرمیش کی تھی محبت ہے مل کے سلاوات پوڑو میں جناب دی شاندہ کسیدہ براہ لہمان کردار حداوند کی پہچان حسن ہے آپ جیئے مولا آپ کو سلامت رکھے زندہ سلامت رکھے جیڑے ہاتھ سائیں دے ذکر چھوٹ دیں کسی کمینے دے محتاج نہ ہوگا جیڑے زبان سائیں دے ذکر چھوٹ دیں کسی بیماری چھوٹ مبتلا نہ ہوگا سارے آکھوں آمین کون حسن کس شاندہ مالک بجان بسم اللہ کردار حدا برساہب دعا فرمانی ہے جیڑا علی جیسے باپ دا وڈا پتر ہوئے لادلہ پتر ہوئے اس نے حسن مجتبہ دیں کردار حدا ولد کی پہچان حسن ہے کردار حدا ولد کی پہچان حسن ہے عمران یہ کہتے ہیں کہ عمران حسن ہے مالک بستہ رکھے بڑا سونا سن دے پیو چل نالا چل دے او منزل و دان دے او بس میں اپنے اتتام دے قریب ہاں کون حسن کڑی شاندہ مالک کڑی فضیلہ دہ مالک میرا مولا دنیا امامت کا ہے یہ دوجہ ستارہ دنیا امامت کا ہے یہ دوجہ ستارہ ہے ایسا سمندر کے نہیں جس کا کنارہ یہ احمد مرسل کی طرے نور ہے سارا اللہ نے عجب شان سے ہے اس کو اتارا قرآن کو اتارا ہے نبی پاک کے دل پر ویسے ہی حسن بھیجا ہے علی پاک کے دل پر بس شاہد و مشہود کی جند جان حسن ہے عمران یہ کہتے ہیں کہ عمران حسن ہے مالک سلامت رکھے زندہ سلامت رو عباد و شاد رو ایک وقت آیا مولا اپنے ممبر تے بیٹھے واضح فرمارن توجہ کرنی بابا بڑا کیمتی شہر ہے ہر بندہ جدا بندہ نہیں بھی بول سکیا تو ان شاء اللہ تعالی بولے گا بھائی جان جتن نوجوان ویر بیٹھے ہو مولا علی علیہ السلام ممبر تے بیٹھے واضح فرمارن ایک بندہ اٹھیا اس سرکار دے واضح دی کتاکن دی کوشش کیتی سرکار دے کلام دی کتاکن دی کوشش کیتی بار بار روکن دی کوشش کیتی مولا ادھے پاسے واضح فرمارن بیٹھ جاؤ چار باپ کی اولاد آئے جانے جان ان مولا جان دے ہرک شاہ ہے بیٹھ جاؤ چار باپ کی اولاد وقت نے اپنے آپ کو دہر آیا اوراک نے تاریخ نے اپنے اوراک الٹے وقت آیا پہلے باپ آئی ہون بیٹھا بیٹھا یاوے ممبر تے بیٹھے اسے نسل بھی ایک بندہ ہی اس بندے اٹھ کے نا سرکار دے کلام دی کتاکن دی کوشش کیتی سرکار دے خطبن روکن دی کوشش کیتی بار بار روکن دی کوشش کیتی مولا تین چار دفعہ انہوں اکھا باز آجا بیٹھ جاؤ باز آجا بیٹھ جاؤ اے باز نہ آیا بابا جی توجہ کرنی جتنے بزرگ بیٹھے دعا کرے بڑا قیمتی شیئر ہے مولا فرمایا بیٹھا بیٹھا نہیں چچا جی بیٹھا ہی نہیں بار بار اس کلام نو کتاکرن دی کوشش کیتی میرے مولا نے او دے پاسے وے کے پہلے اپنی شان بیان کیتی پھر مولا نے اسے ستر دے وچ انو کیسی سزا سنائی ہے سزال توجہ کرنی ہے مولا او دے پاسے وے کے 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 میرے مولا جنہی گل کیتی ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام مسکرا کے او دے پاسے وے کے گل کیڑیا دے نالین میری عرش پہ کرتی ہے حکومت ہائے 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 تو یہ تھوڑے جو بندے بیٹھے میں نے چکھا زور لان دی لوڑی کو نہیں آئے گا رولا پا کے میں پڑھا سمجھا رہی نا سب نو میرے مولا او دے پاسے وے کے او دے نالین میری عرش پہ کرتی ہے حکومت ہر دور میں اللہ کو رہی میری ضرورت کرتا ہے مگر جو بھی میرے باپ سے نفرت پھرتا ہے زمانے میں وہ ابلیس کی صورت اب تیرے لیے میں نے سزا ایسی چنی ہے تو کیسی ہے عورت کے جو مردوں میں کھڑی ہے مرزی پہ اتر آئے تو یزدان حسن ہے ملکے نعرہ ہے ادھری مولا او دے پاسے وے کے مولا اگلی گال کی تھی اے گالو ہوئے جڑی کسے اونو نصیب ہی نہیں بہت کام نصیب ہے مولا فرمے دن میں حد بھی ولی باپ ولی ماں بھی ولی ہے میں حسن محمد ہوں میرا باپ علی ہے نبیوں کو تو شہرت بھی میرے گھر سے ملی ہے توحید میرے گھر سے ہی آباد رہی ہے چاہوں تو زمانے کے ایوانوں کو مٹا دوں میں نسل امیہ کو بھی مٹی میں ملا دوں تھوڑی دیر ذکر مصائب ہو جائے دن رومن دے نے بزرگ ذاکر پڑھ دے ان کے پہ یہ کم محرم تو لائے کے دس محرم تک اشرائی امام حسین دائے دس محرم تباد ماشر تنجر اشرائی امام او پاک سیدہ دینے پاک علی دی آلیہ دی دینے مسلمانوں غیرت مندوں انہیں کسے نبی دے پتر نہیں رولے جتنا علی دیاں دھیاں رول گئی ہیں یا سیدہ یا طاہرہ یا عالمہ شیعہ قوم قدی نہ روندی قدی شیعہ قوم نہ روندی ماما دینہ نار لاکے بہنم نار لاکے اثروندے ہی اس واسطے ہیں کربلاج علی اکبر مارے گئے امام حسین دا سر کلم ہو گیا شہادت اس گھر دا ورسہ ہے بغیر چادر تو بازارا جو پھرنا اس گھر دا ورسہ نہیں بس ایک بھائی دا حکم ہے ایک وین دا نو محرم دی رات نو علی دی دی چند نال اگل کی تی او وین سنو بی بی نے چند پاسے بے کے بی بی آدی ہے چاہے آج دی رات یا خیری میں کٹنی ہے دھیری یا سیری ہے آج دی رات یا خیری میں کٹنی ہے دھیری یا سیری ہے آج دی رات یا خیری میں کٹنی ہے دھیری یا سیری لہذا تے رک جا اجے میرا وسدہ گلزار ہے وسدے رو نہ وی رو سکو کوئی گال نہیں رومن علی شکل بناو ماحول بناو بی بی پاک اچھر دھول گئی میڈی سائن میٹی تے بے کے رون دی بیٹھیے جو مولا حسین بھین دے کو لائن نو محرم دی رات بھین دے پاسے وے کے میڈے اماما کیا میڈی بھین کیوں رون دی پہیے بی بی آدیے انہوں لکھ کیوں کٹھا ہوئے کربلا دے میڈا چھے میرا ویر من دسا ہو اصا جنگلان چھے دیرے لائن نو لکھ کٹھا کیوں ہوئے یہ کس نیت نہ لائیں اونوے لے میڈا امام بھین دے پاسے وے کے پتر علی اکبر دجڑا وین کیتا ہے امام نے وین کیتا ہے بھین دے پاسے وے کے اچھا وین کر کے سید آدھائے سالی اٹھاراں جے کون آپے پلین دی رہیے اوہ سہون بچنا کوئی نہیں آ میڈی بھین دہ ساں اے نو لکھ کٹھا کیوں ہوئے آئے کس نیت نہ لیک کٹھا ہوئے آئے میڈا امام بھین دے پاسے وے کے وین کر کے آدھائے سالی اٹھاراں جے کون آپے پلین دی رہیے اے اوہ سہون بچنا کوئی نہیں اکبر نو برچھی لگ سی بے تھو نہ ٹوریا ویسی اکھیاں چوڑسنا کوئی نہیں ہائے اکھیاں چوڑسنا کوئی نہیں میں برچھی آپ کڑے ساں تے کاتل کون ڈکھ لے ساں سید اچھا رنے تے وین کر کے آدھا میڈی بہن میڈا ساما اے تا اکبر دا حالے انا لوگا میڈے کا سمدھ نال کیڑا حال کرنا ہے اچھا رنے میڈا امام تے بہن دے پاسے وے کے اچھا وین کر کے سیدہ دےے گھوڑے آندے سنبا تھلوں لاشے آدھی میں کون مل سی جسنوں میں سہرے پائے جیوے سند دے ٹکڑے مازہ را چن دی رہیے کاسم دے ٹکڑے چاونل ہائے کاسم دے ٹکڑے چاونل اوہ مستورا نو بلا کے تے سہرا گھٹھیڑی چپا کے آنکھے گی فروا ہن میرا بنڑا تیار ہے آخری وین طالب دعا امام چارنین اکھا اے ہے پتران دی گال بی بی اکھا میڈا ویرن کافی دن ہوگی نہیں کہ بڑا عجیب جائے خواب پہ آن دائیں ملک صاحب جنہا وین کرنا ہے آخری وین بی بی آکھا ایک وین پہ ایک خواب ہے بڑا اکھاڑ را کلا سیدہ کیا بین سنا امام دے پاسے وے کے بی بی گل کی تی مرشہ زادی بھی را دے پاسے وے کے وین کر کے آ دی خیمے آنو بھا لگ گئیے داجتے وی لوٹی پہیے سجاد وی نہیں بولڈا سین فرمیل میں نوں کوئی جھنکا ڈینڈائے بازارا ویچ چٹرینڈائے گازین یکھیا کھولڈا ہائے گازین یکھیا کھولڈا میں رو رو آدھی پہیاں میں پاک نبی دی دھیاں پتھر نہ مارو میرائے بچڑا بی مارے موسیقی موسیقی موسیقی